تو یہ چاہیے تھا کہ کرکٹ کی سب سے بڑی باڈی آئی سی سی بھارت کو پاکستان میں میچز کھیلنے پر مجبور کرتی خاص طور پر اس وقت جب دنیا کی تمام ٹیمز پاکستان میں آکے سیریز کھیل رہی ہیں پی ایس ایل میں دنیا بھر کے کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت آئی سی سی انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کے بجائے انڈین کرکٹ کاؤنسل کی طرح بہیف کر رہی ہے آئی سی سی بھارتی بوٹ کے دباؤ میں لگتا ہے اور بھارتی کرکٹ بوٹ کے فیصلے بھارتی سیاست کے زیرے اثر نظر آتے ہیں آخری بار بھارت پاکستان کے ساتھ زمین پر پندرہ سال قبل دوہزار آٹھ میں ایشیا کپ ہی کھیلنے آئے تھا جس کے بعد سے اب تک بھارتی کرکٹ ٹیم نے پاکستان کا کوئی دورہ نہیں کیا بہر آل ایشیا ورلڈ کپ سر پہ کھڑے ہیں اگر یہ واضح نہیں کہ پاکستان اور بھارت یعنی کرکٹ کی آدھی دنیا ایک دوسرے کے مددے وہ خابل ہو پائیں گے یا نہیں بہت اہم موضوع اور اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے خاص طور پر ہمیں جوائن کریں جناب رمیز راجہ سابق چیمن پاکستان کرکٹ بورڈ بہت بہت شکریہ رمیز صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے یقینا یہ مسئلہ بالکل نیا نہیں ہے آئی انڈیسٹرائن کہ جب آپ چیمن تھے بورڈ کے اس وقت بھی آپ کی علم میں تھا کہ آگے یہ مسائل سامنے آنے والے ہیں آپ کے ذہن میں کیا آپشنز تھے اس حوالے سے اور اب بھی آپ کے خیال میں پاکستان کے کیا آپشنز ہیں اور ہمیں پریفیربلی کیا آپشنز ایکسرسائز کرنا چاہیے شکریہ خان صاحب دیکھیں پہلے تو میں اپنے کرکٹر کی ہیٹ پہنتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں انڈیا پاکستان سے بڑا کوئی کانٹس نہیں ہے اور میچز ہونے چاہیے کیونکہ فینس کیوں بچارے جو ہیں اس گریٹ سپیکٹیکل سے پیچھے رہے ہیں اور پیسہ بھی بنتا ہے آئی بالز بھی کرکٹ کو ملتی ہیں امریکن اخباروں میں انڈیا پاکستان کرکٹ میچز کی ہیڈ لائنز لگ جاتی ہیں اس کی اتنی بڑی کشش ہے اور پل ہے اگر آپ مجھے کہیں کہ ایڈمنسٹریٹیو ہیٹ پہنو جو کہ اس وقت مجھے پہننا پڑا تھا تو یہ زیادتی ہے کہ ایک ایوینٹ پاکستان کو ملا پرامس کیا گیا اور اس کے بعد ایک بی سی سی آئی کی میٹنگ ہوتی ہے اور اس میں یہ آتا ہے سامنے نظریہ اور ہینڈ آؤٹ کے جی ایشیا کپ میں بھارت کی ٹیم نہیں جائے گی اور ایشیا کپ بھی نیوٹرل وینیو پہ ہوگا سو پھر ہم نے ان کو ایک زبردستہ اس کو جواب دیا کہ دیکھیں آپ اگر نہیں آئیں گے تو یہ آپ کی گورنمنٹ کے تھروں مجبوری تو ہو سکتی ہے سو نہ آئے آپ کیونکہ آپ کبھی بھی نہیں آئے پچھلے پندرہ سال سے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آئی بھارتی ٹیم مگر پاکستان سے ایشیا کپ کوئی اور منقد کرنا یہ نہیں ہونے والا ہے سو اس لیے کہ جیسے آپ نے کہا پی ایس ایل میں سارے انٹرنیشنل پلیئرز آتے ہیں پاکستان میں بڑی بڑی ٹیمز اس سیزن میں آ چکی ہیں آسٹریلیا انگلینڈ نیو زیلنڈ سو اب کیا رہ گیا ہمیں پروف کرنے کے لیے کہ پاکستان کرکٹ کے لیے ایک بہترین سٹی ہے کنٹری ہے تو وہاں پہ سٹانس لیا تھا اور وہ اس لیے سٹانس لینا بڑا ضروری ہے کیونکہ ہمیں یہ ریف ریف سمجھتے ہیں اور ہمیں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کبھی بھی پاکستان کو آم ٹویسٹ کر کے ہم سائیڈ لائن کر دیں گے یہ نہیں ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اصول پہ کھڑا رہنا چاہیے اور واقعی ہمارے کرکٹرز کو بھی وہاں پہ سیکیورٹی کے مسئلے مسائل ہوں گے کیونکہ جو ایک طرح سے انٹی پاکستان ایک ریٹورک جو وہاں پہ بلڈ اپ ہوا ہوئے اس کے تہہے جو ہے نہ انجوائی کر سکیں گے کرکٹ فینز جو ہیں وہ بھی شاید جو ہیں وہ ڈرے رہیں گے انڈر دی انفرنس او دی پریزنٹ گورنمنٹ ان کی کہ پدا نہیں تالی بجانا بھی گناہ نہ سمجھ لیا جائے تو کتنے نفلوں کا نقصان ہے ایسے محول میں پاکستان ٹیم بھارت جا کے کھلے تو یعنی کہ آپ نے ابھی براہ راست تو یہ بات نہیں کی مگر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ پھر ہم سٹے آؤٹ کریں اور ہم ایشیا کپ بھی نہ کھیلیں اور بھارت کے ساتھ اور پھر ظاہر ہے کہ وہ ٹورنمنٹ بھی جو ہے وہ کامپروبائز ہو جائے گا پھر ورلڈ کپ کو بھی ہم سیکریفائز کریں دیکھیں یہ مشکل سٹیپس ہیں لینے والی آسان نہیں ہے مگر جیسے کہا کہ اگر زیادتی وہاں سے شروع ہوئی ہے ہم نے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا ہمیں تو یہ کہا گیا کہ جی آپ کو ایشیا کپ ہم نے دے دیا ہے آپ کو مبارک ہو اس کے بعد ہم تیاری کریں گے سپٹیمبر میں اور اچھی بات یہ ہے کہ کرکٹ کے تھو آئس بریک ہونی تھی جو کہ بھارت نہیں چاہتا کہ ہو which is unfortunate سو آگے چل کے پھر اس کے ریپرکشنز بہت سالہ ہوں گے اور میں چاہتا ہوں کہ آئی سی سی والے اس میں سٹیپ ان کریں دیکھیں یہ جو آسٹریلیا ہے بہت بڑی ایک کرکٹ فورس ہے ان کا بورٹ سٹونگ ہے انگلینڈ کا بورٹ سٹونگ ہے وہ بھی بہت بڑی ایک فورس ہے وہ جو ہیں جب وہ سائیڈ سٹیپ کر کے اور یہ تماشا دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر واقعی آئی سی سی بھی لگتی ہے جیسے ٹوٹلیس باڈی ہو گئی ہے سو وہاں پہ جب تک کہ پریشر نہیں کریئٹ ہوگا کہ آپ ایک لیول پلینگ فیلڈ رکھیں پاکستان کے لیے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ بھارت اپنی مرضی سے گول پوسٹ بدلتا رہے اس سے تو کرکٹ کو نقصان ہوگا پیسے نہیں ملیں گے آئی سی سی میں کرکٹ بورٹس کو پیسے نہیں بٹیں گے اگر انڈیا پاکستان کے مقابلے نہیں ہوتے ہیں یہ جو مقابلے ہیں یہ ورلڈ فرٹینٹی کو چاہیے ہیں تو رمی صاحب اس میں کیا ہے یہ تو ایک بہتی ایک لوجیکل بات ہے ایک جوڈیشس بات ہے بلکل انصاف کی بات ہے بلکل فیر بات ہے تو یہ جو کانٹریز ہیں جس کا آپ نے نام لیا اسٹریلیا اور انگلینڈ اور یہ دوسری بڑی نیوزلینڈ وغیرہ یہ ساری کمپنیز جو ہیں وہاں تو ان چیزوں کو اپھول کیا جاتا ہے پیرنٹلی تو کیسے اس چیز کو ڈسمس کر سکتے ہیں ہماری اس پوزیشن کو دیکھیں انفرچنیٹلی خان صاحب یہ جو پیسہ ہے نا منی ٹاکس اور جب ان کو اپنے کافرز میں پیسہ آتا ہے آپ سمجھے کمپنیز یا ٹیریٹری سے یہ لوگ انفرچنیٹلی چپ کر جاتے ہیں اور بڑے بڑے ایشیوز کے اوپر یہ جو جیسے کہتے ہیں نا کہ جو الیفنٹ ان دا روم اس کو یہ اڈریس نہیں کرتے ہیں سب سے بڑا مقابلہ بھارت اور پاکستان کا ہے سب سے بڑا منی چرنر بھارت اور پاکستان کا کانٹسٹ ہے فینز آپ دیکھ لیں ورلڈ کپ میں کیا حال ہوتا ہے نارے مار مار کے نڈھال ہو جاتے ہیں مگر کیونکہ پیسے ان کو مل جاتے ہیں تو یہ پھر بیچ میں جس کو کہتے ہیں نا پنگا نہیں لیتے ہیں بھارت سے اور پھر بھارت جو ہے وہ آپ کو بلڈوز کر دیتے ہیں آئی سی سی کے لیول پر ہر کمیٹی میں چاہے وہ کرکٹ کی کمیٹی ہو چاہے وہ آپ کی کمیٹی ہو آئی سی سی میں چاہے وہ آپ کے فیوچر ٹورز پرگرام کی کمیٹی ہو اس کو بھارت ہیڈ کرتا ہے اور یہ لوگ جو ہیں یہ سائٹ پہ رہ کے اور تماشا دیکھتے رہتے ہیں تو روی صاحب اب چلے ہم کھیلیں اور ایشیا کپ بھی کھیلیں اور ورلڈ کپ بھی کھیلیں مگر کھیلتے تو اس لیے نا کہ جیتے ہیں اور ہماری کوئی پرفارمنس ہو لیکن جو اس وقت ہماری سٹینڈنگ ہے جو ہماری ٹیم جہاں پہ کھڑی ہے اور ابھی اپنے افغانستان کی سیریز دیکھئے یہ تو بالکل ایک کمپلیٹ کولیپس ہم دیکھ رہے ہیں جو ایک انبیلیویبل سی سی سیچویشن ہے بات کر رہے ہیں ہم ایشیا کپ کی ہم بات کر رہے ہیں انڈیا کو ہرہا ہے ہم ورلڈ کپ کو ہرہا ہے ہم انٹرولیمنٹ پہ تو کھیلنے جا رہے ہیں اس لیے کہ ہم کوئی پرفارم کریں لیکن ہمارا تو حال بہت ہی برا ہے دیکھیں برا کر دیا گیا ہے خان صاحب یہ وائٹ بال میں ہمارے تریفک پرفارمنس رہی ہے پچھلے سال دو تین سالوں میں آپ کے جو ٹاپ کے پلیئرز ہیں وہ ورلڈ ریناؤنٹ پلیئرز ہیں آئی سی سی کی رینکنگز میں آئی سی سی کی اوارڈ وینرز ہیں وہ بیس بیٹسمن سے لے کے بیس آل ڈاؤنڈر سے لے کے بیس کرکیٹر آف دی یئر کے اوارڈز مل چکے ہیں سو خام خاص سے ایک چلتی ہوئی چیز کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی گئی کہ ہم یوتھ کو لانا چاہتے ہیں وہ بابر آزم کو سائٹ لائن کرنے کے چکر میں ہے سیاست شروع کر دی پلیئرز کو لڑا دیا یہ کہاں کی اکل مندی ہے مطلب ایک جو آپ کا وائٹ بال میں جو ایک دھاگ بیٹھی ہوئی ہے اس کو آپ نے پورے سسٹم کو انسیٹل کر دیا ہے اس لیے کہ جو گورن کر رہے ہیں ٹرکٹ کو ان کو ٹرکٹ کی علف بے نہیں سمجھ ان کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے ایسے یہ ہے کہ میں آپ کو صحافت سکانا شروع کر دوں کیا چانسز ہیں میرے کہ میں اس میں آپ کا ٹیچر بن جاؤں گا تو اسی طرح سے جو کرکٹ کے فیلڈ میں اگر آپ نون کرکٹرز کو شامل کر دیں گے اور پھر سلاہ مشورہ لیں گے کیونکہ آپ کی اس میں قوت اور سکت نہیں ہے کرکٹ کو سمجھنے کی تو پھر ڈیزانسٹری سٹرائک کرے گا نا تو ربیس صاحب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اس قصیم کی ٹیربل پرفارمنس دکھاتے ہیں اور جب ہم بالکل ہماری پرفارمنس اور ہماری کرکٹ جو ہے وہ سنکھ کرتی نظر آتی ہے تو جو کرکٹ ویوئرز ہیں جو کرکٹ کو دیکھنے والے وہ بھی ان کا بھی مرال بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے ان کی بھی ایکسائٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے پھر اوور آل کرکٹ سفر کرتی ہے جو کہ ہمارے لئے ڈیویسٹیٹنگ ہے جس کے ریزالٹس ہم دیکھ رہے ہیں بلکل صحیح بات ہے دیکھیں بڑی دیر کے بعد فینز نے انویسٹ کیا ہے ایموشلی انگیج ہوئے ہیں اس پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ اور اس ٹیم نے آپ کو ڈسپوائنٹ نہیں کیا ہے دنیا میں باقی ساری ٹیمز پیچھے رہیں گی ورلڈ کپ میں پاکستان نے جا کے فائنل کھیل لیا انگلینڈ کے ساتھ اور وہ بھی اگر پندرہ بیس رن زیادہ کی ہوتے ہیں تو شاید ہم وہ فائنل بھی جی جاتے ہیں ایشیا کپ کا فائنل آپ نے کھیل لیا آپ نے آسٹریلیا کو پچیس سال کے بعد ون ڈے بائلیٹرل سیریز ہرائی تھی پھر آپ نے نیوزیلینڈ میں نیوزیلینڈ کو سیریز ٹی ٹوائنٹی کے رائی ورلڈ کپ سے پہلے تو کیا غلطی کی ہے اس ٹیم نے کہ خام خام میں پولٹکس اس میں انوالف کر دیں آپ کہ کسی اپنے پلئر کو آپ نے لگانا ہے کسی کو وائس کیپٹن بنانا ہے کسی کو آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ پلئر پارک ہم نے ختم کرنی ہے پلئر پارک کیوں ختم کریں گے دیکھیں کرکٹ کا ایک اصول ہے کہ کپتان کو آپ سٹرانگ کریں گے تو ٹیم آپ کی سٹرانگ ہوگی فینز جو ہیں وہ انگیج اس لیے ہوئے تھے اس ٹیم کے ساتھ کیونکہ یہ ٹیم جیت رہی تھی اور اس نے سٹارز پیدا کر دیے تھے اور نائنٹی ٹو ورلڈ کپ کے بعد جو ہمارے سٹارز تھے اس وقت کے پہلی دفعہ ہم اس لیول پہ پہنچے تھے کہ کرنٹ پلئرز ہمارے جو ہیں وہ گھروں میں لوگوں کے دلوں میں گھر بنا لیے تھے انہوں نے ان کا نام جانا جاتا تھا اس کو فائبر کو ڈسٹرائی کر دیا خام خواہ سے اور پریشر میں ساری ٹیم کو لے آئے ہیں جیتنے سے فینز بنتے ہیں آپ ہاریں گے پھر آپ کا کوئی حال نہیں ہوگا تینکیو سر تینکیو ویری مچ جناب رمیز راجہ ہمارے ساتھ موجود تھے سابق چیئرمین پاکستان کرکٹ پور